سوہانی شام کے رانائیاں اچھی نہیں لگتی آپ لوگ بھی تعلیہ بجا سکتے ہیں سماتھ فرمائیں سوہانی شام کے رانائیاں اچھی نہیں لگتی سوہانی شام کے رانائیاں اچھی نہیں لگتی تیرے بین اب مجھے پروائیاں اچھی نہیں لگتی جہاں بھی جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے جہاں بھی ہو چلے آؤ کہ تنہائی کا عالم ہے قسم اللہ قسم اللہ حبی دوریاں اچھی نہیں لگتی قسم اللہ حبی دوریاں اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی شیر آپ پڑھ رہے ہیں غازی بھائی مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ اس شیر سے ان کا کیا رشتہ ہے وہ ہی جانے قسم اللہ حبی دوریاں اچھی نہیں لگتی اب ایک شیر سماعت فرمائیں حاضر کرتا ہوں ڈائزولو کی شرکت چاہتا ہوں سماعت فرمائیں اچھی نہیں لگتی نہ ہو نہ ہو تہزیب جس گھر میں اللہ وہ بھر اجڑا سا لگتا ہے نہ ہو تہزیب نہ ہو تہزیب جس گھر میں وہ بھر اجڑا سا لگتا ہے نہ ہو تہزیب جس گھر میں نہ ہو نیزیب جس گھر میں وہ گھروں جیڑا سا لگتا ہے نہ پردا جس میں ہو وہ کھڑکیاں اچھی نہیں لگتی نہ پردا جس میں ہو وہ کھڑکیاں اچھی نہیں لگتی نہ پردا جس میں ہو وہ کھڑکیاں اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی بہت شکریہ جو آپ میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں اس شیر کو دوبائی میں ایک نہیں دو نہیں کئی بار مجھ سے پڑھوایا گیا یہاں میرے سب اپنے ہیں حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے اچھی نہیں لگتی مکھیہ آلمگیر صاحب میراج بھائی اکبال بھائی مون بھائی مزہر خان صاحب گولام سرور صاحب اور تنویر صاحب وسیم بھائی اور میرے بڑے بھائی فاک صاحب سب اچھی شیر میں میں چاہتا ہوں شریک ہو جائیں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے نہ پردہ جس میں ہو وہ کھڑکیاں اچھی نہیں لگتی کسی کی آنکھ کے آنسوں مجھے واپس بلاتے ہیں کسی کی آنکھ کسی کی آنکھ کے آنسوں مجھے واپس بلاتے ہیں کسی کی آنکھ کے آنسوں مجھے واپس بلاتے ہیں مجھے پر دیس کی اب روتیاں اچھی نہیں لگتی مجھے پر دیس کی اب روتیاں اچھی نہیں لگتی مجھے پر دیس کی اب روتیاں اچھی نہیں لگتی اس غزل میں جو شیر بڑا مقبول ہوا جس کے وجہ سے یہ غزل میری جانی اور پہچانی وہ شیر حادر کرتا ہوں سمان اچھی نہیں لگتی ہیا ہیا اور شرمزے ورین کا پردہ ان کی زینت ہے ہیا اور شرمزے ان کی زینت ہے ہیا اور شرمزے کیا لات ہے؟ اچھی نہیں لگتی بہت شکریہ آخری شیر بطور خاص سماعت فرمائے اچھی نہیں لگتی یہاں مجھے تمام داڑی ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں تمام نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں ایک شیر ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں اگر آپ کو لگے کی واقعی میں علی بارہ بنکوی نے سچا شیر کہا ہے تو سب کی دعائیں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں سماعت فرمائے میرے جتنے بھی غزل کے شیر ہیں اس غزل کے وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں اور یہ میرا شیر ایک طرف حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے اچھی نہیں لگتی ڈاکٹر صاحب آخری شیر آپ کے حوالے سماعت فرمائے وہی اللہ وہی اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتے ہیں تمام میری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہے یہ شیر ان کے حوالے سماعت فرمائے وہی اللہ کی رحمت سے بس محروم ہوتے ہیں وہ جن کو اپنے گھر میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی وہ جن کو اپنے گھر میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی سوہانی سام کی رانائیاں اچھی نہیں لگتی تیرے بین اب مجھے پروی ساقی اب ابھی وعدہ کیا آپ نے وہ گیت پڑھتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو تالیوں سے بولائیں یہ تین کلو کی مڈیا کو نہ ہیلا کے دو انچ کی زبان ہیلا ہے ایک مجھے گیت پڑھنا تھا کیونکہ بھی کلمان بھائی جب پڑھ رہے تھے تیرے لال لال ہوت تو ادھر کے لوگ بڑا لطف لے رہے تھے اس مصرے پہ خالی اس مصرے پہ لطف لے رہے تھے حاضر کرتا ہوں ایک مطلع جو کی فرمائش ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کا کام کروں گا ایک میں مجھے گیت دو بند کا ہے پڑھنا ہے جلدی سے سمات فرمائے سمات فرمائے چاندلی صاحبہ بول رہی ہے کہ حضرت پڑھئے باہ حضرت ہم نے بھی آپ کو بزرگ ہی شاعر کہا نام کے حساب سے حضرت صحیح کہا ہے حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے آپ کی فرمائش ہے آپ کے حوالے سمات فرمائے اور آپ اللہ کے حوالے پڑھے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ اللہ سلامت رکھے آپ سبی کو حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے ساکے لکھا جام لکھ دیا ساکے لکھا ساکے لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا جام لکھ دیا ساکے لکھا خمار لکھا جام لکھ دیا ساکے لکھا جام لکھ دیا ساکے لکھا جام لکھ دیا جام لکھ دیا ایک مطلع مکڑا اور بن پڑھتا ہوں اس کے بعد زحمت تمام پھر انشاءاللہ اگر وہ وقت ملا تو میں بھرپور خدمت کروں گا سمات فرمائے وقت ہے بھرپور سいます ساتھ اس ہے ساتھ ڈائز بھالے بھی ڈائز بھالے بھی ڈائز بھالے بھالے ڈائز ڈائز بھالے بھی ڈائز ڈائز م 씨가 کہہ رہے ہیں کہ حوش نہ اڑھانا گوری حوش نہ اڑھانا اب اس کی کالی ہے وہ بیچارہ کیا بولے گوری ٹھیک ہے ان کا بھی معاملہ ہونا چاہیے ایک بار اپنے لیے پورا پندل تالیا مجھے لگے کہ آپ لوگ ہاں ماشاءاللہ ہوش نہ اڑھانا گوری حوش نہ اڑھانا چلتی جوانی کانا چلتی جوانی کانا جلو بھا دکھانا ہوش نہ اڑھانا گوری حوش نہ اڑھانا پتلی کا مریہ توری جب جب لچکے پتلی کا مریہ توری جب جب لچکے دیکھ کے آہیں بھرے سب لڑکے دیکھ کے آہیں بھرے سب لڑکے ایسا نہ ہو تجھے سینے سے لگا لیں ایسا نہ ہو تجھے سینے سے لگا لیں سو سمجھ کے نکل گوری گھر سے دیکھ نہیں ہے تیرا دیکھ نہیں ہے تیرا دیکھ نہیں ہے تیرا پہر آنا ہوس نہ اڑھانا گوری حوش نہ اڑھانا اور میراج بھائی میراج بھائی آخری بند آپ کے حوالے سمار فرمائے ہوس نہ اڑھانا گوری حوش نہ اڑھانا آنکھوں میں نشا ہے تیری کا تلدہ ہے پھولوں کے جیسا تجھے رنگ ملا ہے خود کو سمحال گوری خود کو سمحال گوری بالی عمر ہے خود کو سمحال گوری بالی عمر ہے ورنہ زمانہ بہت ہی برا ہے اچھا نہیں ہے تیرا اچھا نہیں ہے تیرا اچھا نہیں ہے تیرا اشکیک ہے لڑنا ہوس نہ اڑھانا گوری حوش نہ اڑھانا آئے